بسم اللہ الرحمن الرحیم گردوں کی بیماریوں پر آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے آپ لوگوں نے اس کو غور سے سننا اور دیکھنا ہے کہ کیسے گردوں کے امراض جو ہیں وہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ پھیلتے چلے جا رہے ہیں کہ اب تقریباً ہر تیسرے چوتھے گھر میں جو ہے وہ ہمیں کوئی نہ کوئی پیشنٹ اس کا جو ہے وہ ملتا ہے کہ پتہ لگتا ہے کہ گردے فیل ہو چکے ہیں تو ناظرین اکرام کڈنیز یا کوئی بھی آرگن آپ کی باڈی کا جب کوئی فیل ہوتا ہے فیلیر نہیں ہوتا اس کے پیچھے کئی سال ہوتے ہیں جب جا کے یہ چیزیں جو ہیں وہ فیلیر کی طرف جاتی ہیں مگر ہم جو بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں سلف میڈیکیشن ہمارے ملک میں بہت زیادہ عام ہے جو کہ ایک مین کاؤز کیڈنی فیلیر کا بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایک چھوٹے چھوٹے سے جو ہے وہ میڈیکل سٹور بنا کے رکھتے ہیں اور میڈیسن سٹاک کر لیتے ہیں آج اگر مجھے کوئی بخار کا پیشنٹ دکھانے کے لیے آیا ہے میرے کلینک یا ہاسپٹل میں تو میں نے اس کو جو میڈیسن دے دی اس نے آگے خود سے لوگوں کو بتانا شروع کر دی یا کچھ بچ گی تو اس نے رکھ لی اور گھر میں کوئی بیمار ہوا تو اس کو دے دی اب وہ ایج وائز میڈیسن جو ہے وہ دینی ہوتی ہے ویٹ وائز میڈیسن جو ہے وہ دینی ہوتی ہے اس ٹیم جو پرابلمز چل رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے ڈاکٹر جو ہے وہ پرسکائب کرتا ہے کہ اس کو کیسی میڈیسن دینی ہے کس میلی گرام میں میڈیسن دینی ہے تو انفارچونیٹ ہر کوئی بندہ ڈاکٹر ہے اور ہم ان لوگوں کو ڈاکٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں جو کہ میڈیکل سٹور جو ہے وہ رن کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں جا کے اپنی بیماریاں بتاتے ہیں وہ بچارے تو خود کسی کی سنت لے کے جو ہے وہ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگ خصوصی توجہ دیں کہ اپنے مالج کے ساتھ جڑے رہے ہیں ہمیشہ ڈاکٹر سے پوچھ کے جو ہے وہ اپنے کسی بھی بیماری کو کم نہ سنجھیں ارلیئر ہی سٹیج میں اگر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے تو گردے فیلیر سے بھی آپ لوگ جو ہے وہ بچ سکتے ہیں کیونکہ اس کی بھی سٹیج ون ڈو تھری تک ہوتی ہیں تو جہاں تک اس کے معاملات ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم اپنے گردوں کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں سیلف میڈیکیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی کوشش کریں کہ سیلف میڈیکیشن کی عادت نہ ڈالیں ہمیشہ ڈاکٹر سے پریسکائب کریں کہ آپ کو کیا چیزیں کھانی ہیں اور جو ہمارا لیونگ سٹائل ہے اس کو بھی دیکھیں کہ ہمیں تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا کہ ہم لووش کھانا کھانا جاتے ہیں ہر ٹائم جو ہے وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں دو دو تین تین گھنٹے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کوئی کالریز برن نہیں کرتے اس سے ہمارے جو ہے وہ مسائل بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں یوریک ایسٹ کا مسئلہ ہے اور یوریک ایسٹ کو بھی جو ہے وہ ہم ٹریٹ نہیں کروا رہے تو یہ بھی کڈنی فیلیر کی طرف اینڈ میں آپ کو لے جائے گا تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے آر ایف ٹی رینیل فنکشن ٹیسٹ ضرور کرواتے رہے ہر دو تین ماہ بعد اور جن لوگوں کا ہائی بلڈ پریشر یا کلسٹرول کا مسئلہ ہے وہ ضرور اس ٹیسٹ کو جو ہے وہ ریویو میں کرتے رہیں تاکہ پتا چلے کہ آپ کا یوریا کریٹنائن اور یوریک ایسٹ جو ہے وہ کس لیول پہ جا رہا ہے اگر یوریک ایسٹ 4.5 سے زیادہ ایکسیڈ کرتا ہے تو پھر آپ نے ضرور اس کے بارے میں وریڈ ہونا ہے کیونکہ یہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ کڈنی فیلئر کی طرف لے کے جاتا ہے آپ لوگ کوشش کریں کہ اس طرح کی بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض پیشنٹس کی جو ہے وہ کڈنی بار بار ہیپچول ہو جاتی ہیں اور وہ پتھریاں بناتی ہیں پتھریاں نکل بھی جاتی ہیں مختلف ٹریٹمنٹ ہے اس کے اور بعض دفعہ آپریشن سے یا ریز جو ہے وہ لگائی جاتی ہے اس سے بھی پتھریاں توڑ کے جو ہے وہ نکال دی جاتی ہیں مگر وہ ہیپچول کڈنی ہوتا ہے اور بار بار آپ کا کڈنی جو ہے وہی سٹون جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کا سٹون نکل جاتا ہے تو آپ اس کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کروائیں اور ایسی خوراک کو جو ہے وہ اپنی زندگی سے نکال دیں جو کہ بار بار گردوے میں پتھریاں بنا رہی ہے تو یہ آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے اور جب پتھریاں سٹون آپ کی گردوں میں پڑی ہوں تو آپ کو وریڈ ہونا چاہیے کیونکہ بعض لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بلکل بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور وہاں پہ جو پتھر پڑے ہوتے ہیں وہ آپ کے کڈنیز کو زخم کر دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ پانی کا انٹیک جو ہے سردیوں کا موسم ہو آٹھ سے دس گلاس گرمیوں کا موسم ہو تو بارہ سے چودہ گلاس سولہ گلاس تک بھی جو ہے وہ آپ انٹیک کر سکتے ہیں اب جو لسی یا چائے یا کولا ڈرنکس تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ پیئے ہیں مگر لوگ پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ بھی جو ہے وہ آپ کا انٹیک ہے چائے کو بھی آپ انٹیک میں اس کو بھی آپ ایک گلاس کے طور پر جو ہے وہ لے سکتے ہیں صرف پانی ہی نہیں جو بھی آپ لیکوڈ فارم میں چیز لے رہے ہیں وہ آپ کا وارٹر ہی سمجھا جائے گا تو کوشش کریں کہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں زیادہ ڈیروٹک جو چیزیں ہیں ڈیروٹک پھل جو ہیں ڈیروٹک سبزیاں جو ہیں جن لوگوں کو گردے کے مسائل زیادہ ہیں وہ ضرور زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جیسے کہ کھیرہ آپ کو جو ہے وہ بارہ مہینے آپ کو مل جاتا ہے کوشش کریں کہ دو کھیرے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے آپ لوگ کھا لیں جن لوگوں کو یوریک ایسٹڈ کا مسئلہ ہے جن لوگوں کے کڈنی سٹونز ہیں اور یہ آہستہ آہستہ جو ہے کڈنی سٹونز کو جو ہے توڑ کے باہر نکالتا ہے دیکھیں ایک تو آپ نے سبزی کے فائدے لی اور دوسرا جو سٹونز آپ کے کڈنی میں بن رہے ہیں وہ بہت بہتری پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام گھنے کا جوس جو ہے یہ سٹونز کو توڑتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں دنیا کا بہترین گھنے جو ہے وہ پایا جاتا ہے کوشش کریں کہ جن لوگوں کو سٹونز آجیں وہ ایک گلاس جو ہے وہ ڈیلی تازہ فریج میں رکھا ہوا گھنے کا رس کبھی نہ یوز کریں ہمیشہ تازہ ہونا چاہیے اور کوشش کریں کہ ڈسپوزیبل گلاس میں جو ہے گھنے کو اچھی طرح پہلے واش کرائیں کیونکہ ہائیجین اگر اچھی ہوگی وہاں سے آپ چیز استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھنے کے رس والے جو ہے ایک ہی بالٹی میں سارا دن گلاس دو دو کے لوگوں کو دے رہے ہوتی ہیں تھوڑا سا انہیں بھی جو ہے وہ آپ لوگ گائیڈ کریں کہ بھائی آپ ٹین روپیز جو ہے وہ ایکسٹرہ لے لیں پر ہمیں ڈسپوزیبل گلاس جو ہے وہ ہمیں دینا ہے آپ نے اور گنے کا رس جو ہے آپ کوشش کریں کہ اس میں تھوڑا سا ادرک اور لیمون ڈال کے تو آپ روزانہ جو ہے ایک گلاس اس کو ریگولر ویس پہ آپ لیں گے تو یہ بھی آپ کے جو کیڈنی ہیپچول بن چکے ہیں یا سٹونز اندر وہ ٹوٹ ٹوٹ کے جو ہے وہ باہر آ جائیں گے اس کے ساتھ اجوائن آپ لوگوں کے گھروں میں عام طور پر ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ دو چھٹکی اجوائن جو ہے وہ پانی کے ساتھ رات کو سوتے وقت پانک لیا کریں اس سے بھی آپ کی جو کیڈنی سٹونز بنتی ہیں وہ انشاءاللہ وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ مگر آپ نے ایسی خوراکیں اپنی لائف سے نکالنی ہیں جو کہ کیڈنی سٹون بناتی ہیں یا کیڈنی فیلیر آپ کے خاندان میں پہلے سے چلا آ رہا ہے تو پھر آپ نے بہت ہی محتاط رہ کے اپنی لائف کو جو ہے وہ آپ نے گزارنا ہے کہ کس طرح ہم اس کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں ناظرین کے ہم بعض زفعہ بائے برت ایک گردہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی لائف جو ہے وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ انسان اپنی گزار سکتا ہے اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اگر خدا نہ خاصتہ آپ کے گھر میں یا آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی دوست باب ایسے ہیں جن کے گردہ فیلیر ہو گیا ہے اور وہ ڈیلیسیز پہ چلے گئے ہیں تو ڈیلیسیز پہ بھی بعض دفعہ لوگ نہیں جانے چاہتے یہ انتخائی غلط ایکسرسائز ہے جب آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ نے ڈیلیسیز کروانا ہے تو کینڈلی ضرور فوری طور پہ آپ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ڈیلیسیز کی طرف چلے جائیں تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے مگر یہاں پہ تھوڑی سی پرکاشن میئرز آپ نے لینے ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ کو پہلے سے ہیپٹائٹس بی یا سی ہے تو آپ نے ڈاکٹر کو جا کے بتانا ہے کہ ہمیں ہیپٹائٹس بی یا سی ہے کیونکہ اتنی زیادہ مشینیں نہیں ہوتی ہیں جہاں پہ ڈیلیسیز کیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو پھر اس مشین پہ ڈیلیسیز کیے جائیں جہاں پہ بی اور سی کے پیشنٹس کو کیا جاتا ہے اور اگر آپ کو بی اور سی نہیں ہیں اور آپ نے ڈاکٹر کو جا کے نہیں بتایا تو خدا نہ خاصتہ یہ ہے کہ ایسی مشین میں آپ کے کڈنی ڈیلیسیز نہ کر دیے جائیں جہاں سے آپ کو ہیپٹائٹس بی سی بھی جو ہے وہ لگ جائے خدا نہ خاصتہ کہ آپ اپنے گردوں کی صفائی کرانے گے اور جگر کا مرض وہاں سے لے کے آگے تو اس کو یہ آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ڈاکٹر کو ضرور اس چیز کا بتائیں کہ ہمیں ہیپٹائیٹس بی سی ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو اپنے ڈاکٹر سے فلی اس کی جو ہے وہ ڈسکشنز کریں کیونکہ یہ بڑا تکلیف دے عمل ہے اور بعض افعہ آپ کی جو ہے وہ باری بھی بڑی دنوں بعد آتی ہے آپ لوگوں کو ضرورت بھی جلدی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ڈاکٹر کو جو ہے وہ ضرور اعتماد میں لے کے ٹائم لیتے رہیں اور اگر آپ کا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کڈنی جو ہے ٹرانسپلانٹ کرانا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں اس کے ٹیشو آپ کے ساتھ جو ہے وہ میچ ہوں گے تو آپ اگر ایک گردہ کسی کو دے کے اس کی جان بچا لیں گے تو یہ بہت بڑا جو ہے وہ کرز ہوتا ہے اس انسان پر اور قرآن پاک میں جیسے ذکر ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان جو ہے وہ بچا لی آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگوں کا اگر ٹیشوز میچ ہوتے ہیں تو ضرور اپنا کڈنی جو ہے وہ ڈرنیٹ کریں وہ بھی آپ کے پیارے ہیں جو کہ تڑف رہے ہیں آپ کوشش کریں کہ ان کو ان بیماریوں سے بچائیں اور ایک عام تھیرپی آپ لوگوں نے کرنی ہے کہ گھر میں جو ہے ڈر لیٹر پانی کی بوٹل ساف لے لیں اور اس میں دو چھٹکی میٹھا سوڈا جو آپ لوگ عام طور پر گھروں میں استعمال کرتے ہیں کڈنی پیشنٹ جو ہیں یوریک ایسٹر کے پیشنٹ جو ہیں وہ دن میں اس کو یوز کر لیا کریں ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد یوز کر لیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو کڈنی سٹون ہے یہ سٹا جو بھٹا ہم کھاتے ہیں چھلی جسے ہم کہتے ہیں اس کے بال لے لیں آپ دو تین مٹ بال جو ہے وہ لے کے آپ نے جو ہے وہ چار گلاس پانی میں اس کو بال لیں جب دو گلاس رہ جائیں تو اس کو آپ کو صبح دوپیر شام کر کے ایک کپ کی صورت میں پییں اور کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کڈنی زیادہ واش ہونا شروع ہو جائیں گے ڈی ٹوکسیفکیشن ہوگی ان کی ٹاکسیس جو ہے وہ باہر نکلیں گے اور آپ کے کڈنی سٹون جو بن رہے ہیں وہ بھی نہیں بنیں گے جو کڈنی سٹون بنے میں وہ بھی نکل جائیں گے امید ہے ناظرین آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اپنے کمنٹ سمجھ دیجئے گا انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نکھے